سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈے سوڈنٹس ہم نے سیکنڈ ڈیئر میں ایم سی کیوز کے حوالے سے کچھ کلاس کی کمیٹمنٹ کی تھی آپ سے تو انشاءاللہ آج ہم چپٹر نمبر 11 سے لے کے 20 تک جتنے بھی نمارکل ایم سی کیوز جو بھی سال ہو جاتے ہیں تو انہیں ہم اس کلاس میں ڈسکس کر لیں گے اوکے رسٹارٹ کرتے ہیں فرم چپٹر نمبر 11 جب دیکھیں یہاں پر ہم نے آپ کو ایک فرملا بتایا تھا میں نے ایک ریلیشن آپ سے دسکس کیا تھا جس میں ہم تیمپریچر کو فرنہیٹ میں یا کالون میں یا چلسیس میں ایزی لی کنورٹ کر سکتے ہیں اوکے تو تیمپریچر ریلیشن کے لیے ایک جنرل ایکویشن ہے جو آپ یاد کر لیں کہ اگر ہم تیمپریچر ان سیلسیس کی بات کرتے ہیں تو تی سی اپون فائیو اس ایکولز ٹو تیمپریچر ان فرنہیٹی بات کریں گے تو تی ایف مائنس سیٹی ٹو اپون نائن اور اگر تیمپریچر ان کی بات کریں گے تو تی کے مائنس ٹو سیونٹی تھری اپون فائیو یہ ایک سیمپل سی ایکویشن ہے جو آپ یاد کر لیں اب آپ کو سیلسیس اور فرنہیٹ کا اگر ریلیشن چاہیے ہو تو آپ ان دونوں کو یوز کر لیں اگر آپ کو سیلسیس اور کیلون کا ریلیشن چاہیے تو آپ ان دونوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس ایک جنرل ایکویشن من جاتی ہے تی سی ایکوالس ٹو ٹی کے مائنس ٹو سیونٹی تھری اور اگر آپ کیلون اور فرنہیٹ میں ریلیشن چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں کو یوز کر لیں جیسے فیلال جو آپ کے پاس کوئیشن ہے اس کوئیشن میں کہہ رہا ہے کہ سیلسیس اور فرنہیٹ برابر ہو جائیں تو ہم سیمپل کیا یوز کر لیں گے تی سی اپون فائیو ایکوالس ٹو ٹی ایف مائنس ٹھرٹی ٹو اپون نائن یہاں میں پٹ کر لوں گا ایکس اپون فائیو کیونکہ دونوں تیمپریچر ایکوال ہیں تو ٹی سی اور ٹی ایف دونوں کی جگہ ایکس پٹ کر دیں ایکس مائنس ٹھرٹی ٹو اپون نائن اور یہاں سے آپ ایکس کو سولد کر لیں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا مائنس فورٹی تو اقارڈنگ تو دس کنڈیشن یا اقارڈنگ تو دس کلکولیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلال جو ہماربست آنسر آ رہا ہے رائیٹ ناؤ دیفنیٹلی اس کو رہا ہے وہ بھی بڑھ جائے گا تو انکریز امانٹ آ فیٹ امانٹ آ فیٹ امانٹ آ فیٹ دورنگ چینج آ فیٹ ویڈاو دہ رائیز ان تیمپریچر ویڈاو دہ رائیز ان تیمپریچر کا مطلب ہے یہاں پر سٹیٹ تو چینج ہو رہی ہے لیکن تیمپریچر کونسٹن جب بھی ہم اس طرح کی سٹیٹ کی چینج کی بات کرتے ہیں تو وہ لیٹنٹ ہیٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے یعنی فرزمپل اگر آپ آئیس کو ملٹ کرتے ہیں لیکویڈ میں یا واتر کو کنورٹ کرتے ہیں سٹیم میں اور یہ کام اگر آپ کانسٹنٹ ٹیمپریچر پر کر رہے ہیں تو یہ سارے کا سارے کام لیٹنٹ ہیٹ میں آئے گا اب وہ فیوزن ہوگا یا ویپرائزیشن ہوگا اوکے اقارڈنگ تو کینیٹک تیوری آف گیسز درود میری سکوار سپیڈ اچھا ب دیکھیں یہاں پر اگین ایک ایکویشن کی طرف تھوڑا سا لے جاتا ہوں ہمارے آپ کو کہ ہمارے پاس جو کینیٹک انرجی کا فارمولہ ہے وہ ہے تو اگر آپ کینیٹک انرجی اور ٹیمپریچر کا ریلیشن نکالیں گے تو یہ داریکٹی پروپورشنل لیکن question is about the mean square velocity تو روٹ mean square velocity vrms کے لیے ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ ہوتا ہے under root 3kt upon m and from this relation we can say that the vrms is directly proportional to square root of t the square root of t means کہ فیلحال آپ کا جو answer ہوگا your correct answer will be under root t ٹھیک ہے when a body has the same temperature as of its surrounding تو اگر surrounding اور body کا temperature same ہے تو it will not radiate any heat energy because heat flows only due to temperature difference as if there is no temperature difference تو کوئی heat transfer نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر 6 mean translational kinetic energy per molecule اچھ آپ دیکھیں یہاں پر دوبارہ ایک اور بات ہے کہ یہ جو فارمولہ ہم نے لکھا ہوئے نا کے ای پر مولیکیول کے لئے لکھا ہوگا ہے this 3 upon 2 kt اگر میں اس کو پر مول میں لکھوں گا kinetic energy پر مول یہ برابر جائے گا 3 upon 2 rt ایک سیمپل ریلیشن ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ k یعنی بولزمن کانسٹنم جب بھی use کریں گے جب آپ مولیکیول کی بات کریں گے اور گیس کانسٹنم تب use کریں گے جب آپ مولز کی بات کریں گے تو اگر ہم دوبارہ question کی طرف چلیں تو it is kinetic energy پر مولیکیول تو پر مولیکیول means 3 upon 2 kt process in which there is no heat exchange simple question no heat exchange means adiabatic process the pressured volume formula under adiabatic اب adiabatic میں ہم adiabatic constant کو use کرتے ہیں and this is the correct formula تو یہ جے relation ہے p into volume to the power gamma this is also called adiabatic form of Boyle's law adiabatic form of Boyle's law ٹھیک ہے a gas exerts pressure on the wall of the containing of the containing vessel because it possesses momentum the gas molecules collide each other the gas has a finite volume now look at momentum bhe is ka reason ho saktahe or collision bhe ho saktahe lekin philal here ha phe condition consider kere 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 go ho ghi momentum because pressure is because of force and force is because of momentum a thermofloss contains hot tea it is shaken rapidly if the is considered as the system then its temperature will اچھا دیکھیں یہاں پر اگر ہم thermos flask کی بات کرتے ہیں thermos flask is considered to be an adiabatic system a isolated system a adiabatic process ہوگا اور اگر اس کو میں shake کرتا ہوں تو اس کا مطلب آپ اس کی internal energy کو increase کر رہے ہیں اس کی temperature ہے وہ بڑھے گا تو temperature will rise if the temperature of the cold body is decreased the deficiency of carno engine اچھا دیکھیں efficiency of carno engine ہمارے پاس efficiency کے لئے جو formula ہے جو ہم use کرتے ہیں it is eta percent is equals to one minus t2 upon t1 multiply by hundred اور میں نے آپ کوئی بتایا کہ efficiency کو بڑھانے کے دو طریقے یا تو جو hot reser وائر یا hot body ہے اس کے temperature کو اور بڑھا دیں یا cold reser وائر cold body temperature کو کم کر دیں تو یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہے cold body اور اس کا temperature decrease ہو رہا ہے اس کا مدب definitely یہاں پر آپ کے پاس efficiency ہوگی وہ بڑھ جائے رہا ہے آہ دنیکس دنیکس اس 273 کلون اچھا یہ بھی آپ یاد کر لیں کہ ہم دو طرح کی باؤنڈری ہیں ایک کو کہتے ہیں lower fix point ایک کو کہتے ہیں upper fix point lower fix point کا مطلب ہے boiling point of water which is 0 degree celsius which is 32 degree fahrenheit اور 273 kelvin upper fix point کا مطلب boiling point this is 100 degree celsius 212 degree fahrenheit اور 373 kelvin اگر میں یہاں سے دیکھوں تو 273 kelvin برابر ہے according to my answers 32 degree fahrenheit 0 degree fahrenheit نہیں ہو سکتا celsius ہو سکتا next two ends of a rod are at temperature minus 10 and minus 30 اب آپ دیکھیں اگر میں temperature کی respects دیکھوں تو this is hot end and this is cold end اگر میں compare کرتا ہوں ان دونوں کو minus 30 is much colder than 10 اگر آپ heat کے flow کی بات کریں گے heat always flows from hot to cold to minus 10 to minus 30 ٹھیک ہے the pressure exerted by the gas molecules on the wall increases velocity of molecule decrease wrong collision of the molecules wall increases اگر یہاں momentum کا option ہوتا نہ آپ سے کہتا کہ momentum increase ہوگا تو میں collision سے زیادہ momentum کے answer کو prefer کرتا ہوں ٹھیک ہے the net entropy of a system in a natural process is negative obviously because it always decreases which of the following statement is true heat can be converted completely کبھی نہیں ہو سکتا work can be converted completely یہ بھی نہیں ہو سکتا both work and heat are inter convertible آپ heat کو work میں convert کر سکتے ہو but completely convert نہیں کر سکتے ٹھیک ہے the kinetic energy of the molecules of an ideal gas at absolute zero absolute zero کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا temperature جہا پر کسی بھی molecule کا volume اس کا motion اس کی kinetic energy سب zero ہو جاتے ہے at this point the kinetic energy of the molecules at absolute zero is zero in an iso thermal process the internal energy of the system remains the same repeat ہو گیا جب real gas کو کوشش رہے ہے کہ real gas high pressure اور low temperature پر gas loss کو obey نہیں کرتی جو real gases ہوتی ہیں وہ high pressure اور low temperature پر gas loss پڑھے نہیں کرتی جو ideal gas ہوتی ہے وہ temperature اور pressure پر gas loss کو obey کر سکتی again 23 the temperature on Fahrenheit scale corresponding to absolute zero چب دیکھیں میں نے آپ کو relation لکھوایا اب یہاں پر ہمیں کام کرنا ہے Fahrenheit scale پر اور absolute zero means zero Kelvin تو ہم آپ relation ڈیوز ہوگا یہ والا tf minus 32 upon 9 is equals to tk minus 273 divide by 5 tf مجھے معلوم کرنا tk کے جگہ میں put کروں گا zero ٹھیک ہے تو آپ اس کو zero put کر کے solve کریں گے یاد کر سکتے ہوں تو یاد کر لیں solve کر لیں ہمارا time بچ جاتا ہے تو آپ کے پاس فیلحال ہمارا answer آئے گا minus 459 point something آئے گا you can round it off to minus 460 degree celsius okay the pressure exerted by a column of mercury 76 centimeter high at zero degree celsius is one atmospheric pressure ایک ہمار پاس device ہوتی ہے which is called barometer ایک measuring instrument ہے سمجھے اس ہم use کرتے ہیں to find atmospheric pressure parameter is a device used to measure atmospheric pressure 76 centimeter of mercury column hd که مطلب mercury یہ برابر ہوتا ہے 1 atmk atmospheric pressure ٹھیک ہے the universal gas constant per molecule universal gas constant means r per molecule means we are dividing it by avogadros number na جب ہم solve کر ہمار answer آتا k which is the bolzman constant bolzman constant ٹھیک ہے okay the quantity of heat required for per degree rise in temperature per degree rise in temperature اب دیکھیں یہاں پہ نہ moles کی بات کی ہے نہ mass کی بات کی تو یہ صرف heat capacity صرف heat capacity the pv diagram shown the pv diagram shown in the figure is 4 a big straight liner which is parallel to pressure axis it means volume is constant pressure change change p1 p2 but the volume is constant to a process which is called an iso baric process in an isobaric process the work done is equals to isobaric process has done w isobaric p delta v but according to general gas equation convert nr delta t p delta v naihi 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 nr delta t use k ok mcq v isobaric v isobaric isobaric which one is the correct statement the product of p and v is constant this is the correct option this is the correct option the product of p and v is constant if the temperature is constant which is the boys law p v is equals to constant then the si unit of heat obviously Joule calorie unit but calorie si system in cgs use si system use zero on the celsius scale is equals to lower fixed point and upper fixed point to we compare to zero degree celsius means 273 kelvin basically is actual value is 0 degree celsius is equal to 273 point 15 kelvin but we consider not round off if have asked to have one five consider the internal energy of the system depends upon temperature the entropy of the universe either remains constant or increases this second law of thermodynamics statement in terms of entropy okay the process during which no external work is performed no work is volume there is no displacement and because of no displacement the work done is zero so isogoric process repeated question 273 kelvin 273 kelvin is 0 degree celsius 1 cubic meter is equal to again 1 cubic meter means 1 meter cube 100 centimeters and because of cube rb cube it will become cube 100 cube means exponent 6 cm cube so this is the answer okay if the pressure of the gas is doubled keeping the temperature constant so again Charles law V is proportional to 1 upon V or V is proportional to 1 upon P pressure is doubled if I pressure double to obviously volume half is inversely proportional to reduce to one half the original volume according to Charles law volume is directly proportional to temperature V upon T is equal to constant volume of the system is constant again repeated question Boltzmann constant R upon Na repeated questions Charles law V upon T is constant repeated question the quantity of heat required to raise the temperature of one gram and because of involvement of mass this is now specific heat capacity not just heat capacity but specific heat capacity the maximum efficiency now we discussed the efficiency of decreasing the temperature of sink and increasing the temperature of source this is the correct way entropy formula delta q upon t bar bar bat a denominator में सिर्फ आप absolute temperature چाहिए there is no change in temperature ठीक है no change in temperature derivative के rebated question था unit of specific heat specific heat unit चाहिए formula is c is equals to delta q upon m delta t अगर किसी को unit ना याद हो formula से बना ले तो delta q means joule mass means per kilogram temperature means per kelvin joule per kilogram per kelvin rms velocity of a gas molecule at absolute zero absolute zero per there is no molecular vibration there is no velocity there is no motion so we are msb zero हो value of Boltzman constant याद ना हो 1.38 exponent minus 23 the heat required to produce a unit change in temperature of a unit mass again mass means specific heat the difference of Muller heat at constant pressure and constant volume per mole basically it is talking about cp upon cv the question is about cp minus cv and cv minus cv is equals to r means gas constant chik hai ok a domestic pressure is based upon domestic pressure calculate kane 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 volume ko fix kane 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 of fixed volume it is an iso gauric process 212 degree Fahrenheit is the upper fixed point which is equals to 373 Kelvin abhi me aap go par bata kane hai he divisions dek like we have hundred divisions on celsius scale which is equals to 180 divisions on Fahrenheit scale if I can ratio to 100 is to 1 division celsius ka 1.8 division Fahrenheit to 1.8 degree Fahrenheit the maximum work done can be measured in isothermal process because there is no change in heat energy no change in internal energy the change in disorder again entropy in cgs system yad ker lehen lehetar rhen ke 1 calorie is equal to 4.184 joule us log round off karke 4.2 bhi lithi leheten scale efficiency 1 minus t2 upon t1 Fahrenheit scale and celsius scale coincide at minus 40 first mc2 ka amara solve kiya ha mne the volume of a gas at constant pressure becomes 0 at 0 kelvin 0 kelvin ka matlab hai minus 273 degree celsius chik hai minus 273 degree celsius ok jih number 60 according to kinetic theory of gases the absolute temperature of a gas the absolute temperature of a perfect gas is directly inverse the proportion to kinetic energy equal directly proportional to average translational kinetic energy abhi uh thudhoe pehli minna abhi discuss kiya average translational kinetic energy is directly proportional to temperature the area of cardinal cycle kardinal cycle ki baat karet karet kuch is tra graf bant hai fialal hum srip is ki baat kare hai to ye wala area shaded region draw kiya hai is useful work kare te sirf work nahi ya abh yad rakhengue ke kardinal cycle ke an dher area consider kare kare no cycle ka mounded region he convert consider kare ghe to ye apke paas koi work done nahi bhlukhe useful work kare hai chik hai repeated question again minus ten to minus thirty skip the kinetic energy per mole abh per mole ki goe se minus 3 2 rt pere 3 2 kt kt kinetic energy per molecule 3 2 kt kare kinetic energy per mole 3 2 rt kare the volume of a given mass of a gas is doubled without changing its temperature again temperature constant pressure volume relation and you have volume change kia v is proportional to 1 upon tis proportional to 1 upon V if volume double kare pressure half a reduce to one half of its original value okay a biometallic thermal state works on the principle of linear expansion simple the area bounded by the isothermal and an adiabetic curve in pv diagram represents of iso thermal or adiabetic curve in case area bounded area would work done pv diagram bounded area work done کہ done iso has been called a degree of disorder because the entropy always increases kis bhi chis ki joh khraabhi hai who hemiesha bharati hai kbhi bhi koi chis pahle pahle se zyada efficient nahi ho sakti a thermodynamic process in which the change in volume of the system is zero again if the volume is zero it means change in volume is zero it means na to system par work done khiya pressure nahi kar sakte kik hai ok boyle's law holds good for an ideal gas in a process called boyle's law holds good for an ideal gas in a process called boyle's law ka matlab pressure volume relation constant temperature constant temperature means isothermal process according to second law of thermodynamics hundred percent conversion of heat energy into work is not possible ab kabhi heat ko completely work done nahi work done ko entirely heat me convert nahi kar sakte if no heat flows into or out of a system isolated system adiabatic process the molar specific heat capacities of polar atomic gases are always compared to mono atomic gases or greater heat here may show zyada hon take mono atomic diatomic poly atomic to jesse reyse atomic size batherta reyta single item double double se poly atomic ki to keep the temperature constant two steam engines ach dik here question according to this question two steam engines a and b have their sources 600 degree celsius and 400 degree celsius so it means may say a is more efficient than b okay conversion fahrenheit to celsius celsius we have the relation tc upon 5 is equal to tf minus 32 upon 9 tc ki jagha 50 put kare and solve kare 122 degree fahrenheit tc kare 50 divided by 5 is 10 10 9 is 90 90 plus 32 is 122 in adiabetic expansion the internal energy of a gas in adiabetic expansion यहाँ पर कुछ conclusions याद होने चाहिए adiabetic case में हमार पा equation बनती है delta u is equal to minus delta w अब expansion से मतलब है कि work positive होगा और delta u negative होगा delta u negative होने का मतलब work done perform करे to decreases the maximum work done again repeated mcq isothermal process absolute zero repeated question the sum of all the energies अच्छाब यहाँ पर ना वैसे तुमारा पास जो answer हो internal energy है लेगिन क्योंके internal energy option में नहीं है तो हम heat energy की तरफ जारे है अगर heat or energy में आप compare करें heat or internal energy में compare करें the area enclosed by a pv diagram of a cardinal cycle useful work 122 degree Fahrenheit the ratio of molar specific heat at constant pressure and at constant volume CV अब क्योंके CP हमेशा CV से बड़ा होता है जो आब आब ratio लेंगे तो आपका answer greater than 1 आए ठीक है a container is filled with a sample of an ideal gas at pressure 1.5 ATM this is the initial pressure P1 gas is compressed iso thermally to 1 fourth of its original volume for example अगर आप initial volume V1 था to final 1 fourth हो गया V1 हो गया inverse relation है अगर मैं volume को four times कम करता हूँ तो pressure four times बढ़ जाएगा four times बढ़ने का मतलब है 1.5 into 4 which is 6 obviously हमारा answer हो it will be 6 ATM ठीक है chapter number 11 हमारा यहा complete